میں مزارش کروں گا وزیر علیہ السین سید مران علی شہ صاحب سے اللہ الرحمن الرحیم شہمن پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی وزیر خارجہ جناب بلاول بردو زرداری صاحب جناب سید قائم علی شاہ صاحب نصار احمد کھوڑو صاحب صدر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ شریر احمان صاحبہ میاں رزا رپانی صاحب یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے عودے دار اور خاص طور پہ کراچی ڈیویشن کے صدر سعید غنی صاحب ہمارے سندھ کے جنسیکرٹی وکار مہدی صاحب قومی صوبہ اسمبلی کے ممبران اور یہاں کراچی ڈیویشن سے آئے ہوئے یہ جہاں تک نظر پڑتی ہے وہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو میری بہنوں اسلام علیکم جیئے بھٹا آج سے پچ پنچ سال پہلے شہید ذوکار علی بھٹا نے ایک پارٹی کا قیام کیا جس پارٹی کا نام انہوں نے عوام کے اوپر رکھا یعنی پاکستان پیپلز پارٹی آج پچپن سال پورا ہونے کے بعد جس طریقے سے جس ویشن سے شہید ذوکار علی بھٹا نے اس پارٹی کا قیام کیا تھا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے بیگم نسرت بھٹو صاحبہ شہید محترمہ بن عزیر بھٹو صاحبہ صدرہ آسم علی زرداری صاحب اور جیمن بلاول بھٹو زرداری صاحب اسی ویشن کے تحت عوام کی خدمت کے لیے یہ پارٹی کوشہ ہے اور آج پچپنگ سال گزرنے کے بعد بھی اگر پاکستان میں عوام کی خیال رکھنے والی کوئی جماعت ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے آج کے دن شہید صاحب تحکم آیا کہ پورے پاکستان میں زلعی سطح پہ ہم یہ دن منائیں اور پارٹی تنظیمیں اپنے زلوں میں لوگوں سے ملے اپنے ورکڑ سے ملے اور اس حلسلے میں شہمن صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کراچی کا انتخاب کیا سندھ کے دارالحکومت کا انتخاب کیا جہاں پہ وہ خود اپنے ورکڑ سے ملنے آئے ہیں اور آج آج ہم سب چہمن صاحب سے پارٹی کے پچپن سال مکمل ہونے پہ ان کے ویجن اور ان کی رائے سننے کے لیے سب پیچھے ہیں جیسے سعید نے کہا زیادہ وقت نہیں لیں گے چہمن صاحب ہم سب منتظر ہیں یہاں پہ بہت سارے نئے لیڈر آگے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک کی عوام کسی اگڑم شگڑم کو نہیں مانتے ان کے لیے اگر کوئی وزیراعظم ہے تو وہ بلاول بھٹو حضرداری ہے اور انشاءاللہ دالہ آج پچپن سال پہنٹی کے مکمل ہوئے اس چپنوے سال میں ہم بلاول بھٹو حضرداری صاحب کو اس ملک وزیراعظم بنائیں گے اور اگلے اگلے یوم تاثیر پہ وزیراعظم پاکستان بلاول بھٹو حضرداری اپنے کارکنوں سے خطاب کریں گے میرا بس یہی پیغام ہے کہ آپ سب تیار ہیں بلاول صاحب کو وزیراعظم بنانے کے لیے ہاتھ اٹھا کے آپ سب اہم کریں کہ یہ سال جو اگلا سال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ بلاول بھٹو حضرداری کا وزیراعظم پاکستان بننے کا سال ہے بلاول 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 اور انشاءاللہ تعالی چیمان صاحب آپ حاصل طور پر سندھ کی تنظیم سندھ کے ورکرز کو ثابت قدم پائیں گے اور جیسے ہم نے یہاں پہ اور مجھے پتا ہے پورے پاکستان میں آج جو اگلیو بھٹو حضرداری کا سال ہے جو ہمیں تاسیز کے جو اجتماع ہوئے ہیں اس پہ یہی اہد کیا ہے کہ چیمان صاحب ہم آپ کو شہید زرفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بن نظیر بھٹو کی طرح اس ملک کے وہ آگے لے جانے کے لیے ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس ملک کی عوام یہ ہمارے جو اہدے اس کو کامیاب کرے گی میں زیادہ وقت بھی لوں گا پہلی مجھے کہا گیا تھا کہ چند میں بولنا ہے میں نے اپنے دل کی بات کی ہے اب آخر میں ایک نعرہ لگا کے میرا ساتھ میں تاکہ کراچی سے لے کے اور خیبر تک سب کو پتا چل جائے کہ عوام کے دل میں کونسا نعرہ ہے نعرہ بھٹو آج پاکستان میڈوز پارٹی کے پچپنویں یومیں تاسیس کے موقع پر بھٹو